موسیقی سلسلہ ہے اس کو کراوس کیا اور شمال میں چلے گئے اور شمال میں جا کر دائیں بائیں پھیل گئے پھر یہ میدان ہے ٹنڈرے کے میدان اور فلانے میدان اور بڑے بڑے کھلے میدان ہے تو گویا کہ ایشیا کو درمیان میں جو یہ سلسلہ کو تقسیم کر دیتا ہے ایک شمالی حصہ ہے ایک اس کا اس کے جنوبی حصہ ہے یہ شمالی میں چلے گئے اور جا کر پھر پھیلے پھیلنے میں وہ مشرق کی طرف آئے تو چین اور ہند چینی تک یہ ساری قومیں جو ہیں یہ یلو ریسز یہ انہی کے نسل سے ہیں اور مغرب میں چلے تو روس اور روس سے ہو کر روس کے ساتھ ملتا وہ علاقہ اسکینڈینیوین کنٹریز کے ساتھ پھر وہاں سے وہ اتر کے اور یورپ کے بھی جو یہ مغربی ممالک ہیں انگلو سیکسنز جو ہیں یہ بھی در حقیقت اسی سے اسکینڈینیوین کنٹریز سے اترے ہوئے لوگ ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ ویسٹرن یورپ اور ایسٹرن یورپ کا بھی خاص طور پر شمالی علاقہ اور پورا یہ روس کا علاقہ اور پورا سہرائے گوبی یافیس کے دن بیٹوں کے نام تورات میں آئے ہیں کئی نام ہیں وہ کوئی ایک دو نہیں ان میں گاغنڈ میگاغ بھی ہیں توبال بھی ہے موسک بھی ہے موسک ایک شخص کا نام ہے توبال ان کے ایک بیٹے کا نام تھا یہ تورات کے اندر نام بھی یہ گئے ہیں گاغنڈ میگاغ جاجود ماجود یہ بھی انہی کے بیٹوں کے یہ تمام اقوام جو ہیں یہ وحشی ہیں اور یہ تاخت و تاراج کرنا لوٹ مار کرنا یہ ان کا طریقہ ہے اور ان کا ہے ذکر جو یہاں پر ہو رہا ہے یہ جو سیلاب آیا تھا کولونیل سیلاب جو ہم پر آیا تھا جس میں کئی انگلو سیکسنز تھے یہ سب کے سب جو ہیں یہ اسی نارڈک لیسس سے ہیں یہ بھی یاجود اور ماجود کی نصر ہیں ایک سیلاب ان کا آ چکا ہے جو آیا تھا یورپ سے نکل کر یہ کولونیل سیلاب آیا اور پوری دنیا کے اوپر چھا گیا تھا ایشیا اور افریقہ کو انہوں نے فتح کیا کولونائز کیا اب اگرچہ ان کی وہ بسات ایک دفعہ تو لپیٹ نہیں گئی ہے وہ واپس چلے گئے ہیں انڈالیک لیے ہم پر حکومت کر رہے ہیں اب یہ ان کے جو ملٹی نیشنلز ہیں ان کے ذریعے سے یا بینکوں کے ذریعے سے آئی ایم ایف کے ذریعے سے ورلڈ بینک کے ذریعے سے انڈالیکٹ حکومت ہے جو نیو ورلڈ آرڈر ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی ایک اور جو سیلاب ان کا آنے والا ہے وہ آتا ہے احوال قیامت کے معاملات میں جب حضرت مسیح علیہ السلام کا ندور ہو چکے گا اور یہودیوں کا خاتمہ ہو چکے گا اس کے بعد آخری سیلاب پھر آنا ہے جو اس کے خلاف وہ احادیث میں آتا ہے پھر وہ یادیوج اور ماجوج کا ہوگا اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ یہاں وہ ہم پہلے اس نظام میں خلافت قائم کریں تاکہ یہاں سے پھر فوجین جائیں اور حضرت مسیح کے ساتھ ہو کر اور حضرت مہجی کے ساتھ ہو کر عیسائیوں اور یہونیوں کے ساتھ جنگ کریں اور بالآخر پھر یہ ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا لیکن جب یہ ہو چکے گا اس کے بعد ایک سیلاب پھر آئے گا یادیوج اور ماجوج کا اس وقت میں وہ یادیوج ماجوج تھے جو ان سماری اشتماعی دروں سے آ کر حملے کرتے تھے وہ جو میں نے ارز کیا ہے کہ قیامت کے قریب بھی معاملہ ہوگا یہ سورہ انبیاء کے آیات ستانوے اٹھانوے ہیں حَتَّىٰ اِذَا فُتِحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمْ بِنْ كُلِّ حَدَمِ يَنْسِلُونَ وَاخْتَرَبَ الْوَادُ الْحَقِّ فَإِذَاٰ ہِيَ شَاخْصَتُ النَّبْسَارُ النَّذِينَ كَفَرُ تو دو جگہ قرآن مجید میں یادیوج اور ماجوج کا ذکر ہے ایک یہ جو قریب قیامت میں ان کا جو ظہور ہونے والا ہے ایک اس وقت کا معاملہ یہ چھوٹا سطح کہ جو ذرقن نین کے سامنے آیا ہے تو کیا ہم آپ کے لئے ایک سالانہ خراج تیہ کر دیں تاکہ آپ ہمارے لئے یہاں ایک صد تعمیر کر دیں ایک بند باندھیں یہاں پر قَالَ مَا مَا مَكَرْنِي فِيْهِ رَبِّي خِیر اب دیکھئے ان کا کردہ مجھے جو کچھ میرے رب نے دے رکھا ہے دولت دے رکھی ہے مال دے رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے اس سے جو تم مجھے پیش کر رہے ہیں مجھے خراج کی ضرورت نہیں ہے مجھے مین پاور فراہم کرو باقی ساری سامان جو ہے میں فراہم کر لگا لیکن بہرحال اس کو بنانے کے لئے دیوار بنانے کے لئے دونوں پہاڑوں کے درمیان اتنی بڑی صد تعمیر کرنے کے لئے جو مین پاور چاہیے مین پاور کے ذریعے سے میری مدد کرو میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک موٹی دیوار بنا دوں گا آتونی زبر الحدید لاؤ میرے پاس تختیں دوہے کے حتی ایزا ساوہ بین صدفین یہاں تک کہ جب دونوں جو اچانے تھی اس کے درمیان کا پورا علاقہ پر ہو گیا بھر گیا حتی ایزا ساوہ برابر کر دیا دونوں پھاکوں تک پہاڑ کی قال انفقو اب انکام کے آگ جناو اس کے نیچے وہ دہک دہکا دی بھٹی جس سے کہ اب وہ لوہا گرم ہوا اور لوہے کی تختیں جو ہیں وہ گرم ہو گئے حتی ایزا جعلہو نارن جبکہ وہ سارے کے سارے لوہے کے جو تپ گئے خود اور سرخ ہو گئے قال آتونی افرق علیہ قطرہ تو کہا لاؤ میرے پاس بگلا ہوا تابہ کہ میں اس کے اوپر انڈھیل دوں تو اس طریقے سے ایک بڑی مضبوط دیوار قائم کر دی اس دیوار کے جو آثار اب بھی موجود ہیں یہ داریان اور دربند کے درمیان یہ کشادہ راستہ ہے اب بھی یہ ویسٹ کوسٹ جو ہے کیسپین کا اس کے ساتھ اس کی لمبائی پچاس میر اور اس کی پوچائی انتیس فوٹ اور دس فوٹ چوڑی یہ دیوار تھی فمستعوا یظہروا تو انہوں نے کہا کہ اب یہ لوگ نہ تو اس کے اوپر سے آ سکیں گے اس کو نہ چڑھ سکیں گے نہ اس میں کوئی سراخ لگا سکیں گے نقب لگا سکیں گے یہ سب اتنا بڑا کارنامہ کر کے بھی انہوں نے کہا یہ سب رحمت ہے میرے رب کی طرف سے میرا کوئی کمال نہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہے فَإِذَا جَعَا وَعْدُ رَبِّ اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا جَعَلَهُ دَكَّا وہ اس پوری دیوار کو جو ہے ریزہ ریزہ کر دے گا ختم ہو جائے گی دیوار وَقَانَا وَعْدُ رَبِّ حَقَّا اور میرے رب کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے سچ ہے پورا ہو کر رہے گا وَتَرَقْنَا بَعْدَهُنْ يَوْمَئِذِنْ يَمُوجُ فِي بَعْدِنْ اب جب یہ وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کا قیامت کا وقت ہم چھوڑ دیں گے اس روز ان کو یہ ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو جائیں گے اور معلوم ہوتا ہے کہ واقعی طرح آخری جو جو بھی اس دنیا کا اللہ تعالیٰ نے جو بھی ایک نظام سوچا ہوا ہے اس میں جو قیامت سے پہلے کا سب سے بڑا واقعہ پھر یاجود یو ماجود کا ظہور ہوگا